آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا ہے سٹیڈی آئی کیو پیپ کا بہت دوست وقت ہے بہتی دکھت کبر سامنے آ رہی ہے دوستوں رام ویلاس باسکوان دلیتوں کے نیتا کے روپ میں جانے جانے والے شاندار پولیٹیشن بہتی کمال کا کریر بہتی اچھے انسان ہمیشہ ان کے مک پہ سمائل رہتی تھی جب بھی یہ بات کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا کافی بڑے لیڈر اور کہتا نا کی کچھ لوگ کچھ لوگوں کے رگوں میں پولیٹکس دورتی ہیں یہ وہ تھے نائنٹین سیونٹیز سے ان کا پولیٹیکل کریر شروع ہوا اور ایسا پولیٹیکل کریر رہا کی کیا بتائیں سرکار رہے یا نہ رہے ہم تو منسٹر رہیں گے رام ویلاس باسکوان کی بائیو گرافی آجن دیکھیں گے ہمارا ایک ٹریبیوٹ ہے دیہانت ہو گیا ہے دلکھتو ان کا بھی بھاگوان ان کی آتما کو شانتی دے پریوار کو طاقت دے ان کی پارٹی ہے لجی پی اور ابھی میں نے لجی پی پی لجی پی پہ ایک لیچر لیا تھا میں نے بتایا تھا کہ سیٹو کے بٹوارہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں بھی بیہار میں الیکشن ہونے والے ہیں رام ویلاس باسکوان زیادہ رہیو میں دگھ بھی نہیں رہتے اور ان کے بیٹے ہیں چراغ پاسکوان جنہوں نے ابھی سکتہ سمالی ہے چراغ پاسکوان نے بتایا تھا کی پیتا جی کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو ہیلتھ تھی رام ویلاس باسکوان کی وہ لگاتار بگڑتی گئی کیونکہ ہارڈ سرجری ہوئی تھی ان کی اور اسی دوران آئی سیو میں ان کو بھرتی کر آئے گیا اور ان کا دھیان تھی گیا تو بہت دکھات خبر ہے ردھان منتری مودی جی نے بھی ٹویٹ کیا ہے ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے رامنات کووین مودی جی RJD کے نیتا سب لوگ I am saddened beyond words میں بہت زیادہ دکھی ہوں جس کو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا دیش کو بہت بڑا لوس ہے میں نے ایک دوست کھویا ہے اپنا ساتھی کھویا ہے ایک ایسا انسان جو بہت ہی زیادہ پیشنیٹ تھا غریبوں کیلئے غریبوں کیلئے رام ویلاس باسکوان نے بہت کچھ کیا ہے اور غریبوں کے نیتا بھی جانے جاتے تھے تو ہم ان کی شورٹ بیографی دیکھیں گے تو اگر ہم رام ویلاس باسکوان جی کی بات کرے تو ان کا جنم 5 جولائی 1946 میں ہوا تھا چوہتر سال کے تھے یہ خگڑیا ڈسٹرکٹ بیہار میں ان کا جنم ہوا تھا جامون پاسوان کے پتا جی سیا دیوین کی ماتا جی اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کی بیچرال فلا کیا بیے کیا مطلب لائر بھی تھے یہ ماسٹر آف آٹس ایم اے کیا انہوں نے کوسی کولی سے خگڑیا پٹنا ایورسٹی سے پھر یہ پولیٹکس میں آئے رام ویلاس باسوان جو ہے وہ ایکسٹریمری ٹیلنٹیڈ انسان تھے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا شاید بہت نہیں جانتے ہوں گے زیادہ لوگ کہ رام ویلاس باسوان نے سیول سرویس اگزام کریک کیا تھا کیا آپ کو پتا ہے انہوں نے جب اپنی لاؤ کی ڈگری لی اور اس کے بعد پھر ایم اے کیا تب انہوں نے سیول سرویس کے تیاری کی بیہار سیول سرویس اگزام انہوں نے کریک کیا اینہوں نے کریک کیا پی سیس تھا اور ٹاپرز کو یہ پوسٹ ملتی ہے بہت مہنتی تھے اور بہت زبردست ان کی نولیج کی جاپ کو انہوں نے ایکسٹ نہیں کی اتنی بڑی جاپ آج دوستو آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر آپ پی سیس میں ٹاپ کر رہے ہیں یو پی سیس میں ٹاپ کر رہے ہیں لوگ تو یو پی سیس کی تیاری ہی کرتے ہیں لیکن آپ اس جاپ کو ہنڈڈڈ ان ٹین پرزنٹ لیں گے کوئی بھی نہیں چھوڑتا لیکن انہوں نے اپنے راج کے لیے لوگوں کے لیے دیش کے لیے جوڑ ٹھوڑ دی انہوں نے پولٹکس جوئن کی اور یہاں سے ان کا پولٹیکل کریئر شروع ہوتا ہے جب انہوں نے سمیوکت سوشلسٹ پارٹی یونائٹیڈ سوشلسٹ پارٹی 1969 کا وہ ایرہ میں نے انڈیا آفٹر انڈپیننس کبر کیا ہے تھوڑا بہت میں گلمس دیتا رہوں گا آپ سمجھیں آپ یہ جانتے چلیے کیا ہو رہا تھا 1969 بیہار میں جو تھے نا کرشن سنگھ 1961 تک سب کچھ بہت بڑیا تھا لیکن 1961 تک کانگریس بھی تھی انڈیا نیشنل کانگریس کے کرشن سنگھ گھزب کے نیتا تھے وہ چیف مینسٹر تھے وہ بیہار کے لیکن اس کے بعد ایسی پروبلم ہی بیہار میں دوستو نائٹی نائٹیز تک 66 سے لے کر نائٹیز تک بہت زیادہ انسٹیبلیٹی رہی بیہار میں کوئی بھی چیف مینسٹر اپنے پانچ سال پورے کر ہی نہیں پایا نیتا آئے اور گئے ایسا ہو رہا تھا بیہار میں اور اس سمیں تو بیہار جھارکن دونوں ساتھ میں تھے تو آئی تنک 319 سیٹوں پہ چناؤں ہوتے تھے 300 سکتائیس آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑا ابھی تو 243 سیٹیں ہیں ویدان سبھا سیٹیں ہیں بیہار کی حالانکہ بیہار کہتے ہیں ایسا میں نے پورا کور کیا تو وہاں پہ بھی اپ لچھر وہ آویل بل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو 1969 میں رام ویلاس پاسٹوان نے پولٹک سے جوئن کر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پولٹکل کریئر بھارت میں کیا ہو رہا تھا یہاں پہ اندرا گاندھی کا بھی کریئر 1969 میں ایک کے بعد ایک اندرا گاندھی نے ریفارم سے شروع کیے آپ ریفارمز کہہ لیجئے یا بہت لوگوں کو یہ پسند بھی نہیں آئے تو سینٹر میں کچھ اور ہی چل رہا ہے اور سٹیٹ میں بیہار میں کچھ اور ہی چل رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ادھر نو نرمان مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا گجرات میں اور اندرا گاندھی کی حالت خراب ہو گئی مودی جی وہی سے تو ادھر ابر کے آئے نا گجرات کے نو نرمان مومنٹ پوری سرکار ایک طریقے سے جو سٹوڈنٹ مومنٹ ہے اتنا بڑا سٹوڈنٹ مومنٹ تھا کہ سرکار اپنے گھٹوں پہ آگئی سرکار چلی گئی تھی اور یہی بیہار میں ہوا اسی کی تنز پہ ہی بیہار میں شروع ہوتا ہے سٹوڈنٹ مومنٹ اب جب یہ مومنٹ شروع ہوا تو رام بلہ سپاسوان ہو گئے لالو پرسادی آدھا اس سمیں سٹوڈنٹ یونین کی لیڈر ہوا کرتے تھے سوشیل مودی ہو گئے جو اس سمیں کے ڈیپٹی چیف مینسٹر نتیش کمار ہو گئے یہ سب اس میں کود پڑے جس میں رام بلہ سپاسوان بھی ایک تھے اور اس کے بعد اس مومنٹ کو انہوں نے بڑھ چڑھ کے چلایا اور بہت زیادہ اُبر کے آئے رام بلہ سپاسوان اسی مومنٹ سے رام بلہ سپاسوان کو ایک پہچان ملی کہ کمار کا لڑکا ہے یہ پڑے لکے تو تھے ہی نولیجبل بہت زیادہ تھے 1975 میں امرجنسی لگ گئی آپ کو پتہ یہ پورا مومنٹ ٹوٹل ریولیشن جے پی جے پرکاش نارائن میں نے پوری بی آگرافی کبر کی ہے ایک گھنٹے کا سیشن آپ دیکھئے گا 1975 میں امرجنسی لگی دو سال تک دو سال پورے دو سال رام بلہ سپاسوان جیل میں رہے پھر 1977 میں جب جنتہ پارٹی آئی ساری اوپوزیشن نے ملکہ ایک پارٹی بنالی جنتہ پارٹی اور یہاں سے پارلیامنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے رام بلہ سپاسوان نے پہلی بار اور پارلیامنٹ ریکارڈ ہے دوستوں 1977 میں جنتہ پارٹی کی ایسی آندھی آئے رام بلہ سپاسوان تو میں نے بتا نا گریبوں کی نیتہ مانے جاتے تھے ایسی آندھی آئے کی ورلڈ ریکارڈ ہے جو انہوں نے ایلیکشن جیتا ہائیسٹ مارجن سے جیتا اپنے پرتیدواندی کو ہائیسٹ مارجن سے ہر آیا اور پارلیامنٹ میں چن کے آگے ایم پی بن گئے سیونتھ لوگ سبہ نائنٹی نیٹی میں دوبارہ he was re-elected in the 7th لوگ سبہ 1980 آپ کو پتہ یہ جنتہ پارٹی چلتو پائی نہیں 1977 میں جنتہ پارٹی آئی اسی میں وہ گر گئی کیونکہ انسٹیبیلیٹی بہت تھی مرارجی دیسائی بنے پھر چرن سنگھ بنے پھر 1980 میں دوبارہ ایلیکشن ہوتا ہے اندرہ گاندی کی سرکار بھلے ہی سینٹر میں آگئی لیکن پاسوان وز ری ایلیکٹیڈ in 7th لوگ سبہ in 1980 پھر 1984 میں بھی یہ ری ایلیکٹ ہو کے آئے تو لگاتار ری ایلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں اور ان کی کنسٹیٹوینسی آج بھی ان کی کنسٹیٹوینسی ہاجیپور ہے اس سمیے بھی ہاجیپور سے ہی چناؤل رہتے تھے 1983 میں انہوں نے دلیت سینہ 1980s میں دلیتوں کے لیے بہت سارے مومنٹ شروع ہوئے یہاں پہ میں نے کافی لیچرز بھی لیے ہیں آپ دیکھئے گا یہاں پہ ادھر کاشی رام جو ہے وہ بھی مومنٹ چلا رہے تھے مایابتی کا بھی در اگر آپ یوپی میں دیکھو اتر پردیش اور بیہر کے پولٹیکس کافی کچھ ایک جیسی ہے تو 1983 میں دلیت سینہ جو کی دلیت ایمانسپیشن کے لیے اور ان کے ویلپیر کے لیے ایک آرگنیزیشن تھی یہ انہوں نے اسٹیبلش کی پھر 1989 میں ایلیکشن ہوئے اور 1989 میں آپ کو پتے ہیں راجیب گاندھی 1984 میں تو اندرہ گاندھی کیا کو مار دیا گیا تھا اندرہ گاندھی کو کیسے ہمارا گیا اور ان کی بیوگراف میں وہ سم میں نے کور کیا ہے پھر 1989 میں 1984 میں راجیب گاندھی 1989 میں پھر سے ایلیکشن ہوئے تو نائنث لگسامہ بھی یہ چونکے آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ سے زیادہ یہ سینٹر میں ایکٹیو ہے ایکچولی اٹھا ہوتا ہے پہلے جو پولٹیشن ہے وہ راج میں اپنا کریئر بناتا ہے لیکن یہ سٹیٹ سینٹر میں اپنا کریئر بنا رہے یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ اپوئنٹیڈ از دی یونیون مینیسٹر آف لیور اینڈ ویل فیر ان دی وی پی سنگھ گورمنٹ کیونکہ 1989 میں جنتہ دل آگی تھی وی پی سنگھ کی سرکار آئی تھی وی پی سنگھ سرکار پہلے کانگریس میں ہی تھے اسٹیفہ دے دیا تھا وی پی سنگھ نے 1989 میں سرکار بنا لی لیکن وی پی سنگھ کی سرکار بھی زیادہ نہیں ٹک پائی منڈل کمنڈل کی راجنیٹی ہونے لگی اور اس کے بعد 1989 میں پھر مدب جب یہ سرکار نہیں چلی پھر چرد شکر چرد شکر پی ایم بنے لیکن وہ بھی 1991 میں پھر دوبارہ سے جب الیکشن ہوئے تب کانگریس کی سرکار پی وی نر سے مہارا ہو بنی لیکن پاسوان منسٹر بنتے رہے ٹھیک ہے تو 1989 میں تو he was appointed as the labor and welfare minister and vp singh government اب دوستو 2000 میں بہت important چیز یہ میں بتا دوں کہ 1996 میں یہ railway minister بھی تھے 1996 سے لے کر 1998 تک تو 2000 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی لوگ جن شکتی پارٹی ljp ٹھیک ہے بہت سارے ministry portfolio ان کے پاس تھے اور جنتہ دل سے الگ ہو کے یہ انہوں نے کیونکہ جنتہ دل کا کوئی خاص کریر تھا نہیں ایسا ان کو لگا تو لوگ جن شکتی پارٹی انہوں نے بنا لی ljp پارٹی بنا لی 2000 میں اور پھر ایک نیا era شروع ہوتا ہے اس سے پہلے بہت سارے ministry ہے آپ دیکھی سکتے ہیں communication call ministry یہ سب ان کو دی گئی پھر دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ڈیے کے ساتھ یہ آئے national democratic alliance اٹل بیہاری واجپی سرکار میں یہ minister تھے ٹھیک ہے لیکن جب 2004 میں ڈیے ہارا تو پاسوان نے کانگریس کو جوئن کر لیا 2004 میں united progressive alliance ڈیو پی اے جو کی کانگریس کا گروپ ہے وہاں پہ بھی union minister رہے 2004 کے جو لوگ سابہ کے elections ہوئے تھے پاسوان نے ڈیو پی اے کو جوئن کر لیا اور اس کے بعد ان کو union minister in the ministry of chemicals and fertilizers بنایا پھر 2009 میں جب elections ہوئے تو انہوں نے 4th front بنایا لیکن اس 4th front لالو پساد یادو سے ہاتھ ملایا اس کے بعد مولائم سنگھ یادو بھی جڑ گئے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہار گئی 15th لوگ سابہ election بنائیا تب دیکھئے دو حضار لوگ ljp جو ہے بھلے ہی رام بلا سپاسوان کو ministry مل رہی ہے لیکن ljp کا performance بیہار میں بہت اچھا نہیں رہا ہے یہ ہم نے بات کی تھی تو ljp performance بیہار میں بہت اوسط رہا ہے بہت ایوریج رہا ہے بہت اچھا نہیں رہا ہے ljp کبھی deciding party نہیں بن پائی لیکن لوگ سبہ میں اچھا پردرشن رہا ہے حالان یہ حاجیپور سے چنکی آئے اور ان کے جو چراغ پاسوان تھے وہ جاموی کنسٹیٹوئنسی بیہار سے چنکی ہے ان کے جو بیٹے تھے چراغ پاسوان ابھی party کی کمان چراغ پاسوان کے ہاتھ میں ہیں اب دوستو یہ ڈی اے کے ساتھ پھر آگئے نیشنل ڈی ڈی ملا اور ان کو چھ سال تک مطلب 2014 سے لے ابھی تک یہ food and public distribution minister تھے بٹ ان کی طبیت خراب ہوئی ابھی بیہار میں الیکشن بھی سیٹو کے بھی بات چل رہی تھی رامی سپاس بہن زیادہ دکھے بھی نہیں بیمار چل رہی تھے ہارٹ سرجری ہوئی پچھلے کمال کے نیتا شاندار نیتا بھگوان ان کی آتما کو شانتی تھے پریوار کو تا کر دے یہ ٹویٹ کی تھی چھراغ پاس بہت ایموشنل میسیج لکھا تھا پاپا بھلے ہی ہم کو چھوڑ چلے گے لیکن ہمارے ساتھ آپ ہمیشہ رہیں miss چھراغ پاس بہت چھوٹے چھراغ پاس بہت آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں تو یہ جو سال ہے جس میں بہت امپورٹنٹ لیڈرز ایکٹرز ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ سال اور کیا کیا لے گا ہم سے خوش رہی پڑھتے رہی دیس صدحان تک نیو تری ے ز boxing ceremon ۔ ۔ ۔